اسلام علیکم بیٹیپل سوز اور ملکم بکٹو می چینل اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں ہم کو سیدھے رستے چلھا ان لوگوں کے رستے جن پر تُو اپنا فضل و گرم کرتا رہا نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے آمین الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے یہ بھی ترجمہ درست ہے اور تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے یہ ترجمہ بھی عربی لیمسٹی کے ادوار سے درست ہے تمام جہان سے مراد جیسے اب جتنی سپیشیس دنیا میں عباد ہے وہ ہر ایک کا ایک اپنا جہان ہے پرندے ہیں پرندوں کا ایک اپنا جہان ہے ہیوانات ہیں ان کا اپنا ایک جہان ہے یہ نبتات کی سپیشیس ہیں اس وقت روئے ارض پر آل موسٹ ٹو ملین سپیشیس دریافت ہو چکی ہیں نبتات ہیوانات کی ملا کر اور ایک ایک سپیشیس آکے بلینز میں انسان ہی دیکھ لیں ساڑھے ساتھ آٹھ عرب کے قریب ہیں اور باقی حشرات الارض اگر آپ گھننا شروع کریں نہ تو کمونے والا تو یہ تمام کا پاننے والا کون ہے اللہ الرحمن الرحیم وہ انتہائی رحم فرمانے والا ہے الرحمن کہتے ہیں جیسے کسی سے لفظ اسی آپ سمجھ لیں عربی لنگوستک کے اعتبار سے توفان بھی عربی کا لفظ ہے یعنی تھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اس کی رحمت کا اور سمندر تو کبھی کبھی جوش میں آتا ہے نا اللہ کی رحمت ہو رہا ہے کہ الرحیم مستقل رہتی ہی تھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح الرحمن الرحیم حتیٰ کہ بخاری و مسلم محدیث نبیل اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس اپنے عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غزب پہ بھاری رہی گی قرآن میں بھی ہے وقت اب علا نفس الرحمہ کہ یہ اللہ نے اپنے اوپر خود لازم کر لیا کہ میں ہر حال میں رحمی کروں گا مالک یوم الدین وہ مالک ہے قیامت کے دن کا دنیا میں تو کئی بادشاہ ہیں اس کی اجازت سے اس کی مرضی سے نہیں اجازت سے اجازت یہ ہے کہ کھلی چھوٹی ہے مرضی نہیں ہے کہ وہ غلط کام کرے وہ بس اللہ نے دو رہے دکھا دی ہیں حدایت کا راستہ واضح کر دیئے چاہے تو شکر گزاری کی ربی شکتیار کرو خانہ شکری کی لیکن قیامت کے دن صرف اللہ ہی کا حکم جلے گا دنیا والے جتنے حکمات ہیں اس سب کے سب پاورز دوہوں کی طرف سے جو اللہ تعالی نے دی ہیں وہ صرف کر لی جائیں لیمانی الملک اليوم لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ آج کس کی باشاہت ہے اس قہار کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے آہار کہتے ہیں سب پہ چھانے با تو قیامت کے دن کا مالک ہے تعریف کرنے کے بعد اے اللہ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے حق تو یہ ہے کہ عبادت بھی تیری ہوگی دعا بھی دو بھی سکی رہی اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے تُڑھی سے مدد مانگتے ہیں اور تُڑھی سے مانگتے رہیں گے اچھا عبادت میں تو دعا بھی شامل ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے سنن نسائی میں حدیث ہے ابن ماجہ میں دعا ہوا لعبادت دعا عبادت ہے تو جب دعا عبادت ہے تو ایہ کا نعبدو میں دعا شامل تھی کہ پھر ایہ کا نستین کیوں آیا اس لیے کہ سب سے سنسٹیفی شوئی دعا کے غیر اللہ کو مدد کیلئے پکارنے کا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سپیسپکلی بیان کیا اس کے باوجود امت کی ایک صدیت غیر اللہ سے مدد مانگ دی ایک تو ہے زیاری اسباب وہ تو ہم مانگیں قرآن میں حکم ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے ایک دن السراط المستقیم اے اللہ ہم ہمیں چلا سیدھے راستے پر یہاں بھی دھوکے دیں سارے بزرگ ٹھیک ہیں سارے ہی راستے ٹھیک ہیں وہ قرآن میں تو راستے آئے گئی نہیں ہیں قرآن میں گمرہ جمعہ کسی کے سے آئی ہے ہدایت ہمیشہ سنگولر کے سیدھے سے ظلمات آیا گمرہی کے لیے نور آیا انوار نہیں آیا تو قرآن کا ترجمہ ہی غلط کر رہے اس دن السراط المستقیم اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر سراط اللہ ذینہ انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا راستے نہیں اکدر چاروں یاک پہ ہیں پانچوں یاک پہ ہیں سارے ٹھیک ہیں راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تیرا انام ہوا اور یہ آیت پڑھ کے اپنے بابوں کے نام لینے شروع کر دیتے ہیں یہ بابے تو جمع بھی نہیں سن اس ٹھیکم جدو آیت نہ آزل ہوئی ہے اور پھر یہ بابے بھی مختلف ہیں بریلویوں کے انمت علیہم جو ہیں وہ مغدوبی علیہم ہے دیوبنیوں کے اور دیوبنیوں کے انمت علیہم جو ہیں بریلویوں کے مغدوبی علیہم ہے اور وہ دعال لین بھی ہیں تو بابوں بھی کوئی سیاد اپنے دوز لگا رہے ہیں کوئی بابے کون نہیں ہے نبی ہیں صدقین ہیں شہدائیں صالحین ہیں دیکھیں صالحین کون دیفنیٹ تو صرف صحابہ اور علیہ بید ہیں اس کے بعد صرف ہماری اسیسمنٹس ہیں اللہ کو بتا ہے وہی کا معاملہ ہے تو راستہ اور وہ راستہ کس کا ہے اچھا راستہ اللہ کی طرف سے کسے عطا ہوتا ہے بابے کو یا پیغمبر کو اللہ کے خاتے میں تو بابا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے پیغمبر ہی ہوتے ہیں باقی سب فالور ہوتے ہیں لیڈر ایک یہاں تو ان کو انہوں نے لیڈر بنا دیا ہوا نا یہ فالور تھے اور وہ سر مسند احمد میں سیسنہ سے حدیث ہے مشکات کی آپ کو پہلے جل میں بلے گی نبیل اسلام نے زمین پہ ایک لکیر کھینچی اردگرٹیڑی لکیریں کھینچی اور آپ نے وہ سیدھی لکیر پر انگلی رکھے سورہ الانام کی آیت پڑھی وَأَنَّهَادَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمَ اور یہ کہ یہ ہے سیدھا راستہ جو میرا ہے جو بلکل سیدھا ہے مستقیم ہے اسی کی پیروی کرو ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا وہ تمہیں بہکا دیں گے یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تمہیں وسیعت کرتا ہے یہ آیت آب الاسلام نے پڑھی اور اپنے راستے کو کہا یہ سیدھا راستہ ہے سرات الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْبُوبِ عَلَيْهِمْ وَلُبَّالِّينَ آمین